ہالو اور ملکم ٹو مائی چینل میں محمد مدسر عالم آپ سب کا یوٹیوب ڈاٹ کم سلاش ایم ڈی مدسر عالم چینل پر سواگت کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں آج سالہ جولائی تو ہزار تیس ہے سیویٹ یو جی تو ہزار تیس کے ریزرٹس اس کو کٹ جاری کر دیئے گئے ہیں پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز کو شیئر کیا جانکاری شیئر کی ساتھی ساتھ میں نے لائف سیشن میں بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیا لیکن آپ میں سے کچھ لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ سنٹرل انیورسٹی آف ساؤت بیہار کا کٹ آف کیا رہے گا کتنے کٹ آف پہ آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو فرسٹ کٹ آف یعنی فرسٹ راؤنڈ آف ایڈمیشن میں موقع مل سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سیوی ایس بھی یعنی سنٹرل انیورسٹی آف ساؤت بیہار کے سیویٹ یو جی 2022 کے فرسٹ کٹ آف اور سیکنڈ کٹ آف کو شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کا آپ دیان سے دیکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اندازہ ہو جائے گا کہ اس بار یعنی اس سال کتنا کٹ آف رہ سکتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی پتایا ہے آپ کو کٹ آف 5 to 10% ہائی جا سکتا ہے اس بار کیونکہ نمبر آف انورسٹیز بڑھ گئیں ہیں کالوجیز بڑھ گئے ہیں تو اس لیے نمبر آف سٹوڈینٹس بھی بڑھ گئے ہیں شروع کرتے ہیں 5 year integrated BLLB honors سے first cut off اگر دیکھیں آپ تو unreserved category unreserved category میں 750 750 تھا first round of admission by cut off यह out of 1359 1350 marks میں سے 750 جن کو آیا تھا unreserved category میں suet ug2022 میں BLP کے لیے first round کا cut off تھا unreserved category کے لیے وہیں OVC کے لیے یہ marks تھا 648.56 648.56 SC category کے لیے cut off تھا 474.81 644.81 HD category کی بات کریں schedule track category کی بات کریں cut off تھا 231.37 یعنی 231.37 EWS category کی بات کریں تو یہ cut off تھا 669.10 یعنی 659.10 PWD category یا defense quota کے لیے cut off جاری نہیں کیا گیا تھا first round of admission میں جو کی BLP 5A honors کے لیے نکالا گیا تھا وہیں second cut off جب نکالی گئی تھی تو اس میں unreserved category کے لیے cut off تھا 722.28 722.28 OVC کے لیے یہ marks تھا 586.64 یعنی 586.64 OVC category کے لیے cut off تھا 395.84 395.84 HD category کے لیے اور cut off نہیں نکالا گیا تھا second round میں EWS کے لیے یہ تھوڑا سا cut off نیچے گیا تھا 611.92 611.92 اور پی ڈابلوٹی کٹیگری کا سیکنڈ راؤنڈ آف ایڈیشن میں کٹ اوپ نکالا گیا تھا جو 594 دشملہ آٹھ تین یعنی 594.83 تھا آگے بڑھتے ہیں بی اے بی اٹھ جو 1500 مارکس کا اجزام ہوا تھا اور نیزب کٹیگری کے لیے پہلے راؤنڈ میں کٹ اوپ تھا ایک ہزار ایک دشملہ اٹھاسی 1001.88 او بی سی کٹیگری کے لیے کٹ اوپ تھا 600.67 600.67 ڈابلوٹی کٹیگری کے لیے کٹ اوپ تھا 890.30 ڈابلوٹی کٹ اوپ 458.05 یعنی 458.05 یہی بات کریں بھی یہ بی اٹھ کی تو سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کٹ اوپ صرف اور صرف دو کٹیگری کے لیے انکالی گئی تھی یو آر کٹیگری کے لیے گھٹ کے تھوڑا سا نیچے آیا تھا 980.60 ڈابلوٹی کٹیگری کے لیے 846.88 846.88 بی اٹھ کی بات کریں تو تیرہ سپچاس ماں کا ایک زیادر ہوا تھا پھرسٹ راؤنڈ کے لیے یو آر کٹیگری کے لیے نکر تھا 855.59 او بی سی کٹیگری کے لیے گھٹ کے لیے دشملہ 08 793.08 اسی کٹیگری کی بار کرے تو 579.19 یعنی 589.19 اسی کٹیگری کیلئے کٹ اوپ تھا 339.24 یعنی 349.24 EWS کٹیگری کیلئے کٹ اوپ تھا 713.14 753.14 PWD کٹیگری کیلئے کٹ اوپ تھا 522 یہاں بھی کوئی بھی دیفنس کٹا کے لئے کوئی سیٹ نہیں نکالی گئی تھی سیکنڈ ڈاؤن کی بات کریں PWD کٹیگری تو میں نے بتا دیا سیکنڈ ڈاؤن کی بات کریں UR کٹیگری کا کٹ اوپ آیا تھا 810 یعنی 810 OBC کٹیگری کا 765 765 ST کٹیگری کا گھٹ کر آیا تھا 514 یعنی 514 ST کٹیگری کے لئے فردر کٹ اوپ نہی لکھا لگیا تھا EWS کٹیگری کے لئے کٹ اوپ 701 یعنی 701 تھا وہیں اگر دیفنس کٹا کے بات کریں 384.26 یعنی 384 دشملک 2 6 کٹ اوپ آیا تھا BSCB8 کا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتایا کہ فرسٹ راؤن اور سیکنڈ راؤن میں کٹ اوپ کس طرح کا رہا تھا اس کے ایک آرکارڈنگ آپ اس سال اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بار اور ریپیٹ کر دوں کہ ٹوٹل مارکس بیلی میں تیرہ سو پچاس 1350 تھا BSCB8 کا بھی تیرہ سو پچاس تھا وہیں بیٹ کی بات کریں تو پندرہ سو یعنی 1500 تھا ٹوٹل اسکور اسی کے آرکارڈنگ آپ کٹ اوپ نکال سکتے ہیں کتنے پرسنگٹیج ہیں فرس راؤن اور سیکنڈ راؤن میں سینٹرل یونرسٹی آف ساؤ بیہار میں دوہزار بائیس میں ایڈیشن لیا گیا ہے اب اس بار کی بات کریں تو کٹ اوپر ہی جائے گا نیچے نہیں جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ جو آگڑے شیئر کیے سے امید کی جا سکتی ہے مجھے جہاں تک آئیڈیا آ رہا ہے کہ اس بار ان تینوں پورسز کا کٹ اوپ سیونٹی پرسن پلس جا سکتا ہے چونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور جس طرح کی کامنٹ آ رہا ہے کامنٹ سیکشن میں میں دیکھ رہا ہوں کافی کینڈیڈٹس نے کافی اچھا سکور کیا ہنڈیڈ پرسن پرسنٹ ٹائم بھی سکور ہوا ہے تو اس کے اکورڈنگ میں یہ کہنا چاہوں گے کہ دوہزار تیس تف ہونے والا ہے اگر آپ کا سیونٹی پلس ہے تو آپ سوڑا سا ریلاکس ہو سکتے ہیں یہ میں صرف انڈیزب کٹیگری کی بات کر رہا ہوں او بی سی اور او بلی س بھی آخری آخری دن تک امید ہوتی ہے کہ آپ کو اگلے جائے گا مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی آئیڈیا مل چکا ہوگے کٹ آف کتنا جائے گا کیسا رہے گا سینٹرل یونورسٹی آب ساؤوڈ بیہار کا یا دوسرے انورسٹیز کا دوہزارتہ تیس میں اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت شکر لیکن انتی میں میں یہ بتا دوں کہ بہت سے اگری کنچر کا وقت آف سیونٹی پرسنٹ پلس ہی ہونے والا ہے بہت بہت شکریہ بیش ویشس فر ایڈمیشنی ان سٹرل انور سٹی آف سال پیہار بیش ویشس فر ایڈمیشنی ان تیشتری آف سٹی آف ویور چوائس